بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین عمران خان کا لانگ مارچ بہت بڑی کامیابی یا وقتی طور پر پسپائی کس نے یہ لانگ مارچ کو چھے دن دلوائے اور الیکشن کی دو جون کی تاریخ کی تیاری کا حکم جاری ہو گیا اجلاس ختم ہوا بہت بہت مبارک نین خانہ کی عمام کے لیے الیکشن کے لیے تیار ہوئی سعودی عرب کا باجوہ صاحب کا اصل کردار اس میں کیا رہا ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بڑی اہم ویڈیو اسے تفصیل سے پورا سنیں موجودہ حکومت کا مقصد صرف الیکشن ایکٹ اور نیب قوانین میں اصلاحات کرنا تھا وہ انہوں نے پورا کر دی اس شرائط کے ساتھ انتخابات کی آفر عمران خان کو کل دے دی گئی تھی اور خان صاحب اس شرط کو ماننے کو تیار تھے لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ اس کے بعد یہ پھر دھوکہ دے کر اسیمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے اور نواز لیگ نے یہ آفر لانگ مارچ نہ نکالنے کے صورت میں دی تھی کیونہیں خطرہ تھا کہ عمران خان اتنی دنیا کٹھی کر کے الیکشن کی مہم تو پہلے سی شروع کر چکے ہیں تو نواز لیگ کو یہی غصہ تھا کہ جب الیکشن کروانے ہی ہیں تو لانگ مارچ کروانے کا مقصد کیا ہے اسی لیے عمران خان کو لیکن اس دفعہ بتایا گیا تھا کہ آپ کبھی بھی ان پر دو پر اعتماد مت کیجئے گا اسیمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری پر جب تک شہباز شریف خود تستخط کر کے صدر کے پاس یہ لفافہ نہ رکھے اور اس کا اعلان دو جون کو اس وقت تک کیر ٹیکر حکومت کا فیصلہ کیا جائے گا آپ دیکھیں الیکشن کی تیاری مذاکرات میں جو فیصلہ یہ تمام چیزیں کل بارہ بجے تیع ہو چکی تھی لیکن عمران خان نے کہا کہ ان پر مجھے کوئی کسی قسم کا اعتماد نہیں جب تک یہ صدر کے پاس چاہتا نہیں عارف علیوی کے پاس اور پھر جب کافل اسلامباد کی طرف داخل ہوئے تو اسی وقت حکومت کے مذاکرات بھی آئی ایم ایف سے ناکام ہوئے پھر رات چار بجے حکومت نے سمری بقاعدہ طور پر لکھا صدر کو بھیجی اور پھر جب عارف علیوی نے کنفرم کیا تو عمران خان نے چھے دن کا وقت دے دیا لیکن انہوں نے انتخابی اصلاحات کا جبل تھا اس دوران وہ منظور کروایا عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت والی درخواست تھی وہ سپریم کورٹ نے پھر مسترد کر دی بڑی کامیابی ہوگی اور پھر آج جو اسیمبلی کا اجلاس ہوا اس میں اے وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کی گئی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے طریقہ کار کے متعلق پہلے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کی سوابدید ہے وہ فیصلہ کریں کہ کچھ مخصوص نشستیں دینی ہیں یا کوئی اور طریقہ کار نکالنا ہے جس کے لیے اپورڈڈ حکومت کو باقاعدہ طور پر لایا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا کہ ان لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے بلاخر وہ ووٹ کہا کر چھین لیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ عمران خان پھر بھی شفاف الیکشن کروا کر دو تہائی اکسیرے سے پھر بھی جیتیں گے لوگ پاکستان آ کر ووٹ دیں گے البتہ ریمٹنسز اور فارن انویسٹمنٹ عمران خان کے آنے تک بند رہیں گی کیونکہ ووٹ وہی دلوا رہے تھے حق تو ظاہر ہے عمران خان کا حق ہے کہ ووٹ نہیں دیا جائے اگر ووٹ نہیں تو نوٹ نہیں یہ تو اوورسیز پاکستانی اب کہہ رہے ہیں جگہ جگہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرا کہ اگر یہ وہی پرانا گلہ سڑھا الیکشن نظام لانا چاہتے ہیں تو کل کو جب دو تہائی اکسریت تاریخ انصاف لے تو دھاندلی کا شور سب سے زیادہ انہوں نے مچانا ہے اور لوگوں نے لٹر بھی انہوں کو مارنے کہ پسندیدہ نظام ان کا تو دھاندلی کا الزام کا پھر اخلاقی جواز ہی نہیں رہے گا نیوٹرل تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہیں تو جہاں پر اعتراض ہوگا وہاں دوبارہ گنتی اور الیکشن کا پھر مطالبہ بھی ہوگا اب اس مرتبہ انہیں شاید ایک سیٹ چلے تو انہوں نے چالیس سیٹہ چوری کی تھی اپنی طرح سے جو چال چلی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ انہیں کوئی اس طرح کی کامیابی ہوئی ہے لیکن دوسری طرح دیکھیں امریکہ انہیں کسی صورت میں پاکستان کو پیسہ نہیں لینے دے رہا تھا معیشت کا جو آپ کا حال آپ کو پتا ہے آئی ایم اف کو اسی لئے منع کیا گیا اب بلاول جب امریکہ گیا تو اسے بھی صاف منع کر دیا اسی لئے بلاول کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں رہی کوئی عمران خان کے روس جانے کے دورے کی حمایت کرتے ہیں ناراضگی میں ان سے غصے میں یہ کہنے لگا پیپلز پارٹی انہوں نے بڑھاتا اوشیاری البت یہ دکھائی کہ خان صاحب کی طرح انہوں نے جذباتی بیان نہیں کچھ دیئے بلاول امریکہ کو یہ پیغام دیتا تھا پیسے نہیں دیتے تو تیل کی جو قیمتیں ان میں اضافے کی شرط آپ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے لئے روس ہی بہتر تھا اسی لئے پھر امران خان روس میں جنگ لڑنے نے تیل اور دیگر منصوبوں کی بات کرنے کیا تھا تو یہاں تھوڑی سے انہوں نے اکلمندی کرنے کی کوشش کی لیکن امریکہ آپ کو پتہ ہے رجیم چینج کروا کر خود ہی انہیں اپنے ہی آتھوں سے زلیل بھی کروا رہے ہیں کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں آپ اپنی حکومت کے تھرڈ سٹینڈر کے نمائندے جو رکھے ہیں ان سے آکے آپ بات کریں مدد زلالت کی انتہا تک ان کو لے کے جاتا ہے اس کی بات مان مان کے حالت ان کی دیکھ لیں محمد بن سلمان ان کو گارنٹی دیتا ہے کہ لانگ مارچ کی واپسی کا فیصلہ حالت ان کی یہ ہے آئی ایم اپس ان کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور حکومت چلانے کے لئے سوائے زرداری کے علاوہ کوئی حکومت چلانا نہیں چاہتا چالی نہیں رہی حکومت ان سے خود بخود ختم ہو رہی ہے جو لوگ امریکی سازش کا مذاق اڑاتے رہے یہ تمام وہی لوگ ہیں جو بھٹو اور زیادہ الحق اور لیاقت علی خان بینظیر بھٹو کی واقعات کے بعد پھر انہیں یاد آتی ہے بیٹھ کے وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سارے لاحلہ کر وہ کہتے ہیں وہ یہ بات بلکل درست کی تھی آج انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ شخصیت اور اناپرستی حسد اور منافقت میں اس قدر جکڑے ہوئے لوگ ہیں بغض امران میں کے حقائق سے دور ہیں انہیں یہ چھے دن کا ٹائم دینا پسند نہیں پہلے امران خان کا لانگ مارچ کرنا پسند نہیں اب امران خان کا لانگ مارچ نہ کرنا پسند نہیں تحریک انصاب پر تو دیکھیں پانچ لوگ جان سے گئے ہیں ان کے اس پورے لانگ مارچ میں جوابی رد عمل کیا ہے امران خان کے فیصلے شروع میں ہمیشہ انہیں غیر مقبول نظر آتے ہیں لیکن اس کے اثرات ہمیشہ دیر پا نظر آتے ہیں کیونکہ جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ بڑی خلاقی طاقت ہے آپ دیکھ لیں پوراں نے ان کے سارے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں جو وقت نے کہا کہ غلط فیصلہ تھا لیکن بات کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ فیصلہ بلکل درست تھا امران خان نے رجیم چینج کے فوراں بعد اس عوامی طاقت کے پورا من مظاہرے کیے جس نے انہیں ہلا کے رکھ دیا اور امران خان نے مظلومیت کا کارڈ استعمال کیا کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ظلم ہوا جو ساری دنیا نے تسلیم کیا ایک پورا من محضب راستہ اختیار کر کے اس ہتھیار استعمال کیا اور امران خان کو جو اصولی موقف تھا وہ لوگ بھی کھڑے ہوگے جو سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا تو امران خان کا بیانیہ مضبوط ہو گیا ہر طبقے فکر کے لوگ بھی کٹھے ہو گئے عوامی طاقت کا امران خان نے استعمال کیا لیکن انتشار نہیں کیا امران خان ریڈ لائن کروس نہیں کرتا غیر قانونی کام نہیں کرتا اسی لئے وہ راستہ چنتا ہے جو دیر پا اور سلو ہو چھبیس سال اسی لئے حکومت میں لگا دی ورنہ چار مرتبہ ہو پہلے ہی وزیرہ صاحب مان چکا ہوتا آسابی جنگ لڑتا رہا طاقت کے تمام ایوانوں پر جون کی یہ انتہائی سخت گرمی جو آنے والی ہے اس میں اپنے ورکرز کو مشکل میں ڈالنا جو پہلے ہی اس کے لئے دیوانی اور پاگل ہیں کیوں کرے وہ مارچ تک انتخاب کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو موقع دیا یہ مانے آپ بات سب کی کانپیں ٹانگ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر عرب ممالک کو پھر عمران خان کو منانے کی کوششیں اور اب جب خود انہیں نے گرنٹیاں دیں اپنی ذاتی گرنٹیاں تو عمران خان کے بس دو راستے ایک یہ کہ وہ گرنٹی مسترد کرے ڈی چوک پہنچ جائے وہاں جمع غفیر کے ساتھ ایک خونی انقلاب میں بدل دے جس طرح مارڈل ٹاؤن کے چودہ سولان کاتنوالا آج وزیر داخلہ لگا ہے کل کوئی وزیراعظم لگ جائے گا ان میں سی سملیت تحلیل کروائیں وہ بزدلی اور شکست کی وجہ سے وہ کریں گی نہیں انہا کا مسئلہ بنائیں گے بہت سا خون بیاج تھا آرمی نے کنٹرول کرنا تھا نیوٹرل نے کھل کے جرنل ڈائر والا کام شروع ہو جاتا معاملات اتنے خراب ہوتے امریکی ڈکٹیشن مزید بڑھ جاتی پھر کوئی شریف یا زرداری نہ آتا کوئی ڈینیل یا پول ہی آپ کا صدر وزیراعظم آتا پھر دوسرا راستہ یہ تھا کہ اسے گرنٹی کو امران خان استعمال کریں انہیں چھے دینی کے لیے موقع دیں ڈی چوک میں مارچ نہ جانے دیں عوامی غصے کو تھنڈا کریں عوام کو سمجھائیں کہ یہ سیکیورٹی آل کار آپ کے اپنے کوئی ہم نے مارا ماری نہیں کرنی ہم نہ مان کرنی ہے سیاست کا راستہ ہے ہم سیاسی جدو جہد میں ہے اس میں وقت لگتا ہے دیر پا کامیابی بعد میں آتی ہے چھبیس سال بعد عمران خان وزیعظم بھی تو بنے تیش سال بعد اسے روکنا نہ ممکن ہے بھرپور طاقت سے چھے دن کوئی قیامت نہیں آتی دو تہائی اکثریت لاکر آپ نے اپنی حکومت بنانی ہے اداروں کے اندر اصلاحات کرنی ہے بیوروکریسی اشرافیہ کے یہ ٹاؤٹ ہے بدنا میں زمانہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیوٹرل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یہ بڑا لمبا چڑا پروجیکٹ ہے نئے انقلاب کی شروعات ہیں یہ جذبات سے کام نہیں ہوتے کہ اٹھ کے مارو مار دو گرا دو جلا دو وہ تقریروں کی حد تک ٹھیک ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک حیرت انگیز آپ کو پتا ہے ڈائمنشن ہے عمران خان قدم پا قدم اس نظام کو کمزور کرتا ہے جس طرح اس نے ایک ایک نظام کے ایک ایک فرد کو ننگا کر کے رکھ دیا ان کی گندگی نکال کے باہر رکھ دی ایک ایک شخص کا چہر آپ کے سامنے کھل کر آ گیا اس مارچ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ ہر مارچ کو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ماضی میں سپورٹ کرتی رہی فیض آباد کے دھرنا ہو پیسے بانٹتے رہے مولانا کو تین بار بلانا ہو بلاول کو بلانا ہو مریم کو فسیلیٹیٹ کرنا ہو سب کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ درختوں سے لے کر چھتوں تک نیوٹرل چڑے رہے پارلیمنٹ سے گھروں تک نیوٹرل چھائے رہے صافیوں کو اٹھاتے رہے نیوٹرل ہر جگہ تو یہ مارچ کو روکتے رہے ہر ایک کا چہرہ عمران خان کے اس مارچ نے اور اس پورے دو مہینے نے پاکستان کی سیاست کو کھل کر سب کے سامنے رکھ دیئے چھے دنوں میں کوئی قیامت نہیں آنی چھے دن کے بعد یہی میدان کر دے تو میرا نام بدل دینا رانہ سناؤلہ صاحب کا نام آپ جو مرضی رکھیں لیکن کہنے کا مطلب یہ اگر یہ خونی مارچ ہوتا تو جس طرح رانہ سناؤلہ آج وزیر داخلہ لگا ہے جس نے کروانا تھا وہ کل ہو سکتا ہے وزیراعظم لگتا نقصان عوام کا ہوتا ہے عمران خان یہ بات سمجھتا ہے وہ کسی کے بچے مروانے کے حق میں نہیں کیونکہ یہ بچے مارنے کے حق میں اس لئے اس فیصلے کو تسلیم کریں بہت خوشی سے تسلیم کریں سیاسی عمل میں آگے پروسس چلتا رہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلے پروگرام تک لیجاز نہیں